مفتی صاحب کی یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے آسک مفتی تارک مسود اس کا فتوہ دیا ہے لیکن یہ اجماعی امت کے خلاف ہے چاروں اماموں کا اجماع ہے کہ موزوں پر مساہ کے لیے کچھ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے اور ان چاروں فقہ کے نزدیک یہ جو آج کل جو سوکس ہم پہنتے ہیں ان پر مساہ بالکل جائز نہیں ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنی احادیث قرآن نے سب سے پہلے پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے اور یاد رکھیں جب قرآن میں کوئی حکم آتا ہے تو اس حکم سے اختلاف کرنے کے لیے کوئی بہت مضبوط اور واضح دلیل ہونی چاہیے تو خفین کے بارے میں تو دلیل واضح ہے خفین کہتے تھے چمڑے کے موزے تو چمڑے کے موزے یا وہ موزے جو چمڑے جیسے ہیں جن میں پانی نہ جاتا ہو یا وہ شرائط جو فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں تو قرآن نے چونکہ پاؤں دھونے کا حکم دیا اگر قرآن میں حکم نہ ہوتا پھر ہم کہیں سے بھی کوئی بھی روایت ملتی ہم لے لیتے لیکن قرآن نے چونکہ پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے واضح لفظوں میں تو اب وہ متواتر قطعی ہے اس سے انحراف انہی خاص شرطوں کے ساتھ کیے جائے گا جن پر بالکل واضح اور سریح حدیث موجود ہیں تو واضح اور سریح حدیث صرف خفین کے بارے میں ہیں اور خف عربی میں کہتے ہیں یہ جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں ان کو خف کہا جاتا ہے اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جورب بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب پر مسا کیا یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ والے جورب تھے ہی نہیں یہ جو ہم موزے پہنتے ہیں بوٹ کے جس سے جو پہلے بوٹ میں یعنی جو پہلے اوپر بوٹ پہنے جاتے ہیں جوتے اور اندر جو پاریک موزے پہنے جاتے ہیں یہ نبی کے دور میں تھے ہی نہیں تو تھے ہی نہیں تو نبی ان کے بارے میں فرمائیں گے کیسے صحابہ اکرام جو موزے پہنا کرتے تھے وہ تو جوتوں کے بغیر بہت لمبی اس میں وہ پیدل چلا کرتے تھے بہت لمبی واک کر سکتے تھے وہ اس میں سفروں پہ چلے جائے کرتے تھے وہ موزے پہن کے تو یہ جو آج کل کے موزے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہی نہیں ملتا تو اس کے بارے میں حدیث خاموش ہیں تو اس لیے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ اس پر بھی مسا جائز ہے کہا جاتا ہے یعنی جو جس کو خف کہا جاتا ہے نا جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں یا چمڑے ٹائپ کے موزے ہوتے ہیں تو جورب اس کو بھی کہا جاتا ہے تو آپ جورب سے یہ والے جورب مراد لے لیں یہ کسی امام کا مذہب نہیں ہے نہ اسلاف میں سے کسی ایسے امام سے ثابت ہے جن کی امت میں اتباع کی جاتی ہے تو یہ آج کل ایک نیا فتوہ آیا ہے جو چاروں مذہب کے بھی خلاف ہے اور قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے اس لئے ہماری رائے میں اگر امام نے ایسے موزوں پر مسا کر کے نماز پڑھائی تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی آپ کو نماز لوٹانی پڑھے گی میں اس پر انشاءاللہ مزید ڈیٹیل سے کسی اور وقت میں مزید تفصیل سے میں بیان انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا فیلال اتنا ہی کافی ہے آسک مفتی تارک مساوت